بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلد نیوز سے میں ہوں ابو زرگفاری روس نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ نے جدید ترین کرونا وائرس تیار کر لیا ہے روسی وزارت دفاع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ نیا کرونا وائرس امریکی یونیورسٹی بوسٹن کی تحقیقاتی لیب میں تیار کیا گیا ہے رپورٹ کے مطابق روسی وزارت دفاع کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس وائرس کے انیمل ٹرائل کے دوران اسی فیصد اموات ریکارڈ کی گئیں بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی لیبارٹری میں تیار کیا جانے والا نیا کرونا وائرس لیب ٹرائل کے دوران غیر معمولی اصابی خلفشار کے ساتھ ساتھ پھیپروں کو شدید نقصان پہنچانے کا سبب بھی بنتا ہے روسی وزارت دفاع کے بیان میں انکشاف کیا گیا ہے کہ نئے امریکی کرونا وائرس کی انٹی باڈی اور انٹی جن ٹیسٹ کے دوران پتا چلا ہے کہ مارکیٹ میں تستیاب کوئی بھی ویکسین اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی روسی وزارت دفاع کے کہنا ہے کہ ہائی میکرو ویبر رسک کے باوجود یہ کام حکومت امریکہ کے بچڑ سے تمام تار ماحولیاتی قوانین کو بالہ تاک رکھتے ہوئے انجام دیا گیا ہے روس کے نائب وزیر خارجہ نے ایک بار پھر اعلان کیا ہے کہ ایسی دستاویزات موجود ہیں جن سے اس بات کا پتا چلتا ہے کہ یوکرین میں روسی سرحدوں کے قریب جراسیمی ہتھیار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ریشیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق روس کے نائب وزیر خارجہ ریاب کوف نے یوکرین میں جراسیمی ہتھیاروں کی سرگرمیوں کے بارے میں تحقیقات کے لیے سلامتی کانسل میں روس کی جانب سے قرارداد کا مصفدہ پیش کیے جانے کی راہ میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے رکاوٹ کھڑی کیے جانے پر کڑی تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ اس مسئلے سے اس بات کی نشان دہی ہوتی ہے کہ امریکہ یوکرین میں اپنی جراسیمی سرگرمیوں کی پردپوشی کرنے کی کوشش کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ یوکرین میں امریکہ کی حضر سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا سابق سویٹ یونین کے زیوال کے بعد امریکہ نے دنیا کے بعض ملکوں منجملہ یوکرین جارجیا، آزبکستان، آزرویجان اور کازکستان میں اپنے جراسیمی ہتھیاروں کے تجربات کے اڈے قیم کیے ہیں جبکہ روس اور چین کی سرحدوں کے قریب اس قسم کی لیبارٹیز کا قیام نہ صرف ان دونوں ملکوں اور علاقے کی سلامتی کے منافی ہے بلکہ بین الاقوامی قوانین کے بھی سراسر خلاف ہے نیز بین الاقوامی سمجھو تو منجملہ سن بہتر کی کنونشن کے بھی منافی ہے جس میں جراسیمی ہتھیار بنانے اور ان کا استعمال کیے جانے پر پابندی آیت کی گئی ہے یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی اب بزرگ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد